الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد ایک بہن سوال کرتی ہیں کہ وہ حدیث جسے جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ رویت کرتی ہیں اور امام ابن ماجہ نے اسے اپنی حدیث کے کتاب میں درج کیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام دو قربانیاں کیا کرتے تھے اور آپ ایک قربانی اپنی امت کی طرف سے کیا کرتے تھے اور دوسری قربانی آپ اپنی طرف سے اور اپنی آل کی طرف سے کیا کرتے تھے تو بہن کہتی ہیں کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مجد کی طرف سے قربانی کرنا درست ہے تو گزارش یہ ہے کہ صرف مجد کی طرف سے جانور زبا کرنا قربانی کے طور پر یہ چیز کسی صحیح سر سے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے اور اس بارے میں جو رویت ترمدی شریف اور عبود و شریف میں آتی ہے کہ جناب علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرتے تھے اور ان سے سوال ہوا تو انہوں نے بتایا تھا کہ میں ایسا اس لیے کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے اس بات کی وسیعت کی تھی تو گزارش یہ ہے کہ وہ رویت ضعیف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اسی لیے امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر مجد کی طرف سے جانور زبا کرنا ہو تو بطور صدقہ خیرات کیا جائے بطور قربانی نہیں کیونکہ مجد کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا حدیث سے ثابت ہے لیکن قربانی کی طور پہ مجد کے لیے جانور زبا کرنا یہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے رہی وہ حدیث جسے امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے اور جنابی عائشہ اور جنابی ابی حریرہ نبی علیہ السلام سے رویت کرتے ہیں کہ آپ دو جانور زبا کرتے تھے ایک اپنی امت کی طرف سے اور ایک اپنی طرف سے اور اپنی آرک کی طرف سے تو اس سے یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا کہ مجد کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے کیونکہ اس میں یہ ہے کہ ایک بکرہ امت کی طرف سے اب امت کے وہ لوگ اس سے مراد ہیں جو آپ کے زمانے میں زندہ تھے اور اگر یہ کہا جائے کہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو فوت ہو چکے تھے تو پھر بھی مجد کی طرف سے الگ سے جانور زبا کرنے کی دلیل اس سے نہیں ملے گی بلکہ پھر بھی یہ کہنا پڑے گا کہ نبی علیہ السلام نے امت کے طرف سے قربانی کی اور اس میں امت کے زندہ لوگ بھی شامل تھے اور فوت شدہ بھی لیکن خصوصی طور پہ مجد کے لیے بکرہ زبا کرنا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو خلاص اکلام یہی ہے کہ مجد کی طرف سے قربانی کرنا یہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے البتہ جب ہم لوگ پورے گھر کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو ممکن ہے اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہوں جو ہمارے گھر میں فوت ہو چکے ہوتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالی نبی علیہ السلام کی شریعت پہ چلنے کی توفیق نیعت فرمائی